بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم دو دیسی ریسی پیس امید ہے آپ سب خیریہ سہی ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں گوار کی پھلیاں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آدھا کپ اور میں اس کو اچھی طرح گرم کرلوں گی اور اس کی تاکہ اس میں نکل جائے جب گرم ہو جائے گا تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں صفیز زیرہ ایٹ کیا ہے صفیز زیرے میں فوراں ہی کلر آ جائے گا کیونکہ سرسوں کا تیل ہمارا گرم تھا اور ایک درمیانے سائس کی میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے بارک چوپ کر لی ہے اور میں نے اس میں ایج کر دی ہے اب میں تھوڑا سا اس کو چلاوں گی زیادہ براون نہیں کروں گی ہلکا سا بار اس کو سوتے کروں گی پھر میں نے دو ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ لیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا سا ہاون دستے میں کوٹ لیا ہے یہ میں نے ڈال کے اس کو چمچہ چلانا شروع کیا ہے پھر میں نے اس میں گوار کی پھلیاں ڈال دی ہیں یہ گوار کی پھلیاں ساسو گرام میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں اور میں نے ان کو درمیانے سائس کی کاٹ لیا ہے اور دو ٹی سپون میں نے کٹیوی مرچ اس میں ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی اور ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹاوہ دھنیا اس میں ایٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور تھوڑی سی میرے پسوی مرچی بھی اس میں ایٹ کی ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون اب میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی دو گلاس میں اس کے اندر پانی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ہماری گوار کے پھلیاں اس کے اندر اچھے سے گل جائیں اور میں اس کو مکس کر دوں گی جب اچھی طرح گرم ہو جائیں گی تو میں اس کا ڈھکنا لگا دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہماری گوار کی پھلیاں کافی اچھی سی نرم ہو گئی ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لے کے اس کو پیس لیا ہے یہ میس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور چار سے پانچ ٹیپل سپون میں نے دہی لیا ہے یہ بھی میس میں ڈال کے اچھی طرح اس میں ایٹ کر دوں گی اور چمچم اس سے چلاوں گی اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچی لیا ہے اس کو میں نے کٹ کے اور ہون دستے میں موٹا موٹا سا کوٹ لوں گی تاکہ اس کا فلیور اچھے سے نکل کر آئے اب یہ میں ہری مرچی بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور چمچہ اچھی طرح چلاوں گی تاکہ ٹیماتر اور دہی کا پانی اس میں خوش ہو جائے ٹیماتر اور دہی میں نے بعد میں ایٹ کیا ہے جب گوار کی پھلیاں گل گئی ہیں اب میں نے اچھی طرح اس کا پانی خوش کر لیا ہے ٹیماتر اور دہی کا بھیجزین لک نظر آرہا ہے اب میں ہاف ٹیس پون اس میں پساوہ گرمہ سالہ ایٹ کر رہی ہوں اور دو لیمون میں اس کے اندر نچور دوں گی یہ ہماری گوار کی پھلیاں تیار ہو چکی ہیں لیمون کو عرص ڈالنے سے اس کا ٹیس دوبالا ہو جاتا ہے اب کچھ میں ہر دھنیاں بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر دوں گی یہ ہماری گوار کی پھلیاں تیار ہو چکی ہیں آپ یہ اپنے گھر میں بنا کے ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے اس کا فیڈ بیوگ کیجئے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی دیکھئے بہتری لک نظر آرہا ہے اور ہماری گوار کی پھلیاں ریڈی ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ آپ گوار کی پھلیاں پرانٹے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت زبردست تیار ہوئی ہیں ہماری گوار کی پھلیاں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ